دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جناتوں کی دنیا کا راز کیا ہے اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سے معلومات حاصل ہوں گی جو جناتوں کے بارے میں ہیں کہ جنات کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں وہ سب انسانوں سے کس طرح کے بہوار رکھتے ہیں دوستو یہ سب جانکاری جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویشٹ کرتا ہوں ایک چھوٹی سی گزارس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں پیارے دوستو بزرگوں سے سنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے جناتوں نے اپنا بسیرہ بنا رکھا تھا ان کی آبادی انسانوں سے کئی گناہ زیادہ ہے آج بھی ہر اس جگہ جہاں انسان نہیں رہتے وہاں پر جنات رہتے ہیں جب کسی گھر کو چالیس دن تک انسان کھالی چھوڑ دیتا ہے تو وہاں جنات بس جاتے ہیں دوستو اگر انسان پھر سے اس گھر میں جا کر بسے تو وہ جنات انہیں ستاتے ہیں جس کے سبب میں انسانوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنات ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں اس لیے بزرگ ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ جو گھر چالیس دنوں سے زیادہ کھالی پڑا ہو اس میں بسنے سے پہلے چالیس دن وہاں سام کو چراغ جلائیں ایسا کرنے سے جنات کو اقتلاع مل جاتی ہے کہ اب یہاں انسان آنے والے ہیں پھر وہ اپنے لیے دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں پیارے دوستوں جنات اپنا ٹھکانہ کس طرح بناتے ہیں دوستوں انسانوں کی طرح ہی جنات بھی اللہ کے مخلوق ہوتے ہیں ان کے بھی پریبار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ مل جھل کر جندگی گجارتے ہیں مگر روسنی میں جنات گھبراتے ہیں اندھیرے میں رہتے ہیں جس جگہ ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے جنات اس جگہ پر اپنا کبجہ زمان لیتے ہیں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہسی خوشی سے جندگی گجارتے ہیں ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح موج اور کھیل کود کرتے ہیں جب ہم اچانک بہاں چلے جاتے ہیں تو ہمارے جانے سے ان کو اٹھنے بیٹھنے سونے جگنے اور آرام میں کھلل پڑتا ہے تو وہ ہمیں بہاں سے نکالنے کے لیے ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ جنات صرف جمین پر ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی بستے ہیں وہ اس جمین پر بسنے سے پہلے دوسرے سیاروں پر آباد رہ کر کافی ترقی کر چکے ہیں سائنس میں بھی ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں وہ اڑن تسریوں کے ذریعے ساری کائنات کے چکر لگاتے رہتے ہیں اکثر راتوں میں وہ ہماری جمین پر بھی معلوماتی کام سے آتے جاتے رہے اگر انہیں کوئی اکیلا انسان انہیں کہیں مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اس لیے بزرگوں نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کبھی اکیلے گھروں کی چھتوں پر نہ سویا کرے کہ کبھی گھروں کی چھتوں پر نہ سویا کرے اکثر جنات لوگوں کو جمین سے اٹھا کر اپنے سیاروں پر لے جاتے ہیں اور لے جا کر ان سے جمین کے متعلق پونستاج کرتے ہیں اور پھر جمین پر چھوڑ جاتے ہیں مگر جب انسان جمین پر آتے ہیں تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا وہ باقی جندگی بے خودی میں گزار دیتے ہیں ہمیشہ کسی نصے میں رہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے وہ اپنے ہو سو ہوا کھو چکے ہوتے ہیں اس دنیا کے سائنس نے بھی ان کے بارے میں پتہ کرنا سرو کیا مگر وہ ہم سے بہت چالاک مغلوخ ہے اپنا بھید نہیں بتاتی اور وہ بہت طاقتبر ہیں ان سے دوری میں ہی ہماری بھلائی ہے بیسے اللہ بڑے حکمت بالا ہے اور ہم پر ان کی بڑی مہربانی ہے وہ انہیں ہمیں بے وجہ تنگ کرنے سے روکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے اگر ہم اپنی اقل اور حمد سے کام لے تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات پر حکومت کر سکتے ہیں لیکن سارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جندگی گزانے اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن صریف عطا کیا اسے پڑھ کر سمجھیں تو سارے عالم پر حکومت کرنے کا راج اسی میں پوسیدہ ہے اگر ہم نے قرآن صریف کو سمجھ کر پڑھنا سرو کر دیا تو اللہ ہم سے خوص ہوگا ہمیں اتنی طاقتوں کا مرد کہ جنات ہی نہیں سیطان اور ان سے بھی خطرنا ہم سے خوف کھائیں گی ہمارا بال بھی واقع نہیں کر سکیں گی پیارے دوستوں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں تو چلیے دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہاں جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں دوستوں جناتوں میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں اچھے جنات انسانوں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ اکثر ہماری عبادت گاہوں میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اس لئے بتایا جاتا ہے کہ رات میں کہیں بھی راستوں میں ایسے نہ سویا کریں کہ دوسری مخلوق کے آنے جانے میں رکاوٹ بنو برنا وہ گصہ ہو کر بہت سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں بیسے بنا بجھا کسی انسان کو ستانے یا تکلیف دینے کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی ہے جنات بہت آسانی سے اپنا بیس بدل کر وہ جس طرح چاہے اپنے آپ کو بدل دے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر تیہ کر سکتے ہیں اور وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتے ہیں اور بول سکتے ہیں انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہیں جبکہ ایک انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا دوستوں جنات کو بس میں کرنے کا طریقہ پیارے دوستوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پھلا سکس جنات کو بس میں کر رکھا ہے کیا یہ سچ ہے یا غلط چلیے دوستوں یہ بھی جان لیتے ہیں جنات کو بس میں کرنے کا طریقہ دوستوں اللہ کے پیارے بندوں دوستوں اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے حکم کی پوری پابندی کرتے ہیں اللہ نے انہیں جنات تو کیا کائنات کے ہر مقلوق پر فتح حاصل کرنے کی قبت اور طاقت دے دیتا ہے یہ جنات کو بھی انسان کا فرماوردار بنا دیتے ہیں سرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اللہ انہیں ساری طاقت عطا کر دیتا ہے انہی لوگوں کو ہم اللہ کے بلی کہتے ہیں ہم انسانوں میں آج بھی کچھ انسان اپنے آپ کو عامل کہ کر جنات اتارتے ہیں اور بھاری بھرکم رکم طلب کرتے ہیں وہ خود کو جنات کو مٹھی میں لینے کی عملیت کے ماہر بتاتے ہیں مگر جہاں تک ہماری معلومات ہے ان کے مطابق اگر کوئی انسان جن کو کابو میں کر تو وہ عام انسانوں سے کچھ کیوں مانگے گا بلکہ وہ جن سے مانگے گا جنات انہیں وہ سب کچھ گھر لا کر دے دے گا جس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کو ہم سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے ہم نے جنات کو اپنے کابو میں لینے کے بارے میں بھی سنا ہے اس کے لیے بھی قرآن پاک میں کچھ مقصوص آیت کے برد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے کچھ خاص سرط ہے اور پریج بھی بازب ہے یہ ہر کسی کے بس کی کہ وہ جنات کو اپنے کابو میں کر سکے جب کوئی جنات کو اپنا تابیدار بنا لے تب بھی اسے کئی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنات ہر بقت حکم کرو آقا کہتے ہوئے آگے آ جاتا ہے جب کوئی کام عامل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو لمحہ بھر میں ادھر سے ادھر ہو کر وہ اپنا کام کر کے پھر حاجر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حکم کرو آقا عامل کو سونے اور کھانے پینے نہیں دیتا وہ ہم انسانوں کی طرح وہ بیکار نہیں رہ سکتے ہمیسا کچھ نہ کچھ اٹھک پٹھک کرتے رہے ہیں کچھ بجرگوں نے جنات سے رات و رات مسجد تعمیر کر بائی ہے یہ ایسی مخلوق ہے جن کا مزاز ہم وہ ہم سے الگ ہی رہیں تو بہتر ہوگا اگر ہم انسان چاہیں تو جنات بھی ہم سے خوف کھائیں گے سرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کسی چیز کا لالچ نہ ہو اگر لالچ ہو تو اللہ کی مخلوق کی مفت میں خدمت کرنے تو پھر جنات بھی اس سے خوف کھائیں گے پیارے دوستوں امید ہے کہ آج کی ہماری بھی جنات کی دنیا کا راج آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور معلومات حاصل ہمارے بیڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے سے اور اگر کچھ جناتوں کے بارے میں جانتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی